بسم اللہ الرحمن الرحیم اسی پاک پروردگار کے لیے تمام تعریفیں جو تمام جہانوں کا رب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر لاکھوں کروڑوں اربوں کھربوں درود و سلام دادا بوتو شکا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے بریک سے واپس آئیں گے تو دادا جی سے خبریں سنیں گے یہ خوشیاں یہ تہوار بڑھائیں بہت ساپ پیار لے جائیں اپنوں کے پاس لائیں شخصیت میں نکھار ہمارے لباس ہماری پہچان سب لباس ہمارے احمد فیبرکس چوکچو برجی لاہور دیمک آپ کے قیمتی سامان کو نقصان پہنچا سکتی ہے تعمیر سے پہلے اور تعمیر کے بعد دیمک کے مکمل خاتمے کے لیے ایسٹرن سرویسز دیمک سے پاک ماحول مہیا کرنے والا پاکستان کا آئی ایسو سرٹیفائیڈ ادارہ پورے پاکستان سے ابھی کال کریں سفر آٹھ سفر 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 سات آٹھ چھ سفر ایک گوادر آج لاکھوں میں کل کروڑوں میں پاکستان کا پہلا سیف گرین اینڈ سمارٹ سٹی نیو انٹرنیشنل ائرپورٹ اور کینٹ کے سامنے اپنے تین کامیاب پروجیکٹس کے بعد چندہ ڈیولپرز پیش کرتے ہیں چوتھا پروجیکٹ انڈسٹریل کمرشل دسمرلا ایک دو اور چار کنال کے پلوٹس بکنگ صرف پچیس ہزار روپے سے جنا ایونیو ہائی رائز کمرشل بکنگ صرف ایک لاکھ پچیس ہزار روپے سے بکنگ اور تفصیلات کے لیے ابھی رابطہ کریں بہتر زندگی کے لیے آپ کو چاہیے ذہنی سکون اور ذہنی سکون ممکن ہے آرام دے لین سے یوکے فارم لایا آپ کے لیے دنیا کی بہترین ٹکنالوجی سے تیار کردہ آرام دے میٹرس ملک بھر میں دو سو سے زائد آوکڑٹس کے ساتھ پاکستان کا نمبر وان فارم یوکے فارم نیشنل فلور اینڈ جنرل ملپن جاب آٹا کے لیے چنتی ہے سونے جیسی سنہری گندوں اور یقینی بناتی ہے سو فیصد غزائیت پنجاب گولڈ آٹا آپ کو دے ایکٹیو لائیف تاکہ آپ مذکراتے رہیں گن گناتے رہیں بہو اب کون جاتے ہوئے میں ابھی پنجاب گولڈ آٹا لے کر جاؤں گی امی جان اب آپ کو گاؤں جانے کون دے گا پنجاب گولڈ آٹا چکی آٹے سے کہیں بہتر کیا آپ کا گھر ڈنگی بچھر چوہوں یا کاکروچ جیسے بیماریاں پھیلانے والے قطرناک ہشرات کی پناہ گاہ تو نہیں کیا دیمک آپ کے قیمتی سامان کو نقصان پہنچا رہی ہے تو ان مسائل کے حل کے لیے پاکستان کی واحد آئی ایسو سرٹیفائیڈ کمپنی ایسٹرن سرویسز سے رابطہ کریں سیرو ایچ ہنڈرڈ سیون ایچ سکس زیرو فن ایسٹرن سرویسز موزی ہشرات سے پاک محول مہیا کرنے والا ادارہ بریک کے بعد دادا پتو شو میں خوش آمدید خبروں اور ان پر تفسروں کے لیے دادا جی کی جانب چلتے ہیں جو سٹوڈیو میں تشریف فرما ہیں دادا جی السلام علیکم علیکم السلام دادا جی کیا حال ہے اللہ کا بڑا کرم ہے اس کی بڑی انعایت ہیں نوازشیں ہیں کہ وہ ہمیں یہ موقع دیتا ہے کہ ہم آپ کی خدمت میں آزر ہوتے ہیں بے شک بے شک آپ کو ایک مرتبہ پھر عید مبارک تمام سامین کو عید مبارک جو عید منانے سے بچ گئے ہیں ٹھیک ان کو بھی عید مبارک اور جن کا رگڑا نکل گیا ہماری طرح ان کو بھی عید مبارک جی گزریو عید مبارک یار ذلکر نینس رویہ صاحب امریکہ میں ہوتے ہیں ان کو خاص طور پر عید مبارک جب انہوں نے کال کی تو ہم نہیں ٹینڈ کار سکے اور جب ہم کال کرنے لگے تو خیال آیا امریکہ قویت ایسولی رہا تو نہیں ہے تو انہوں اس لیے یا تو کی نہیں اگر کی تو پھر انہوں نے ٹینڈ نہیں کی یہ بھی ہوتا ہے نا یار جی ٹائمز آن کا فرق بھی آ رہا تھا اللہ تعالیٰ ان کو جزائی خیر دے وہ مطلب کہ ہمیں مسلسل کال کر رہے ہیں اور ہم مسلسل جواب دینے کی کوشش کر رہے ہیں اس دفعہ نا میں نے عید جو ہے وہ گھر سے کے اندر رہ کے گزاری ہوں آپ تو لہور کی گلیوں کے اوپر پائے گئے ہیں نا شدید قسم کے مطلب گلیاں یا چیکہ نکل گئی ہیں کہ دادے ہیں انہوں نے روکو بھی باس بھی کرے لیکن میں نے اس دفعہ عید کی سیلیبریشن گھر میں بند ہو کے کی میں نے کہا کہ کوئی فضول خرچ نہیں کرنی اور کوئی فضول ٹائم نہیں گزارنا بس فضول ٹائم گھر میں بیٹھ کے زائع کرنا ہے نتیجہ یہ نکلا کہ نہ میں کسی سے ملا نہ کوئی موجی سے ملا تو وہ سارا کبار میں نے آج کے پروگرام میں نکالنا سامین اکرام جب بندہ اکیلہ بیٹھتا ہے اور میں نے تصور کیا کہ میں نہ فوت ہو گیا ہوں اور میں سوچتا رہا کہ اگر میں فوت ہو گیا ہوں تو میں قبر میں پڑھا ہوا دو کنڈیشنیں میں نے اپنے اوپر تحریح کر کے دیکھیں ایک تو میں فوت ہو گیا ہوں دو جب میں جیل میں پکڑا گیا ہوں اور کہہ دے تنہائی میں ڈال دیا گیا ہوں یہ دونوں کنڈیشنیں میں کم میں نے ایکسپیرینس کیا اپنی ذات کے حوالے سے کہ میں کیسے فیل کرتا ہوں تو مطلب کہ کوئی اچھا فیل نہیں ہوا نیند پوری ہوئی ہے اس حوالے سے لیکن کوئی اچھا فیل نہیں ہوا لیکن اتنا برا بھی نہیں ہوا قابل برداشت ہی تھا یار وہ تو دادا جی اصول کی بات ہے نا کہ ہم کسی آدم پہ اس کی کپیسٹری سے زیادہ لوڑی نہیں ڈالتے آپ کے ذہن میں بھی وہ خیال نہیں آتا جو آپ افورڈ نہ کر سکیں ہاں قابل برداشت تھا مطلب کہ کوئی اتنا زیادہ نہیں تھا تھوڑی سی رد و قدہ کے بعد پہلے ایک میں نے ایکسپشن اس کی اندر رکھی نا کہ چلیں قبر میں میں کلہ ہی ہوں گا نا ہماری صاحبہ کے ساتھ ہوں یہ زیادتی ہے اس سے نہ بڑا ریلیف ملا سامین اکرام اس سے بہت ریلیف ملا چلو پھر کلے ہی ہوں گے نا کلے بیٹھ کے پوری پلاننگ کریں گے سوچیں گے چیزوں کو بہتر بنانے کی طرف لے کے جائیں گے معاشرے کے اندر بہتری میں اپنا حصہ ڈالنے کے بارے میں سوچیں گے تو یہ باتیں سوچتے سوچتے عید کے چاروں پانچوں دن گزر گئے اور اس کے بعد جب ہمیں اس بات کا ہوش آیا کہ کچھ احباب کو فون کرنا چاہیے تو اس وقت تک ٹیم کافی گزر گیا ہوا تھا پھر میں نے کہا اب ضرورت ہی کوئی نہیں ہے خیر تو ایک بات جس کے نتیجے پہ میں پہنچا ہوں اور وہ بات جو ہے وہ کرتے ہوئے ڈار بھی لگتا ہے کیونکہ جب کوئی آپ کے بارے میں بدگمانی کا شکار ہو جائے تو پھر اس کو آپ کی مصبت بات بھی اچھی لگتی بری لگتی ہے ٹھیک ہو گئے اب مسئلہ یہ ہے کہ سامین اکرام میں ایک تھیری بیان کرنے لگا ہوں اگر آپ میرے پرانے لسنر ہیں تو کہانی اس میں سے آپ خود نکال لیجے گا تھیری یہ ہے کہ دنیا کا اور یہ پروفیسر نوم چومسکی نے بھی کہا ہے ٹھیک ہے میں کوئی آپ نے پاس نہیں کہا رہا پروفیسر امریٹس ایم آئی ٹی کا ریٹائر ٹھیک ہے جناب پروفی میرے آئیڈیل شخصیت مغرب کے اندر پیدائشی یہودی ہیں اور ابھی تک یہودیت پہ عمل پیرا ہے پروفیسر نوم چومسکی صاحب لیکن ایمانداری سے بات کرنا ان پہ ختم ہے اس لیے وہ بندہ مجھے بہت زیادہ جو ہے وہ امپریس کرتا ہے ٹھیک ہے اس لیے پورے امریکی میڈیا نے اس کا بائی کارٹ کر رکھا آج میرا موڑے بولندر ہاتھ تھے نا بولی اچھا ٹھیک ہے نہیں بولتا اس لیے نوم چومسکی کا بائی کارٹ ہے اسے سی این این سے لے کے فاکس تک وال سٹریٹ جنرل تک نہ کوئی اس کا آرٹیکل چاپتا ہے نہ اس کو ٹی وی پہ لیا جاتا ہے ٹھیک اور کیونکہ وہ بات بندہ اپنی مرضی کی کرتا ہے اور ساچ کرتا ہے اس کی بات امریکہ کی موجودہ پولیسیوں کا سب سے بڑا ناکد جو ہے وہ ہے جب پورا امریکہ چڑھ دوڑا تھا اراک کے اوپر تو وہ پہلا بندہ تھا جس نے کہا تھا کہ اس کے پاس ویپن آف ماس ڈسٹرکشن تو ہیں انہیں یہ جھوٹ بولتے ہیں ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے اور آج اطراف ہو رہا ہے کہ جناب وہ جھوٹ بولا گیا تھا اس وقت اراک کو تباہ و برباد کرنے کے لیے خیر یہ بات جو ہے اس کو ہم سائیڈ پر آکے چلتے ہیں لیکن جو بات جس کی طرف میں آپ کا دھیان ڈلوانا چاہ رہا ہوں اور میری خواہش ہے کہ آپ اس پہ سوچیں ضرور ایک دفعہ وہ کہتا ہے اور میں بھی کہتا ہوں اور کئی سالوں سے کہتا ہوں جب سے دادہ پوتا شروع شروع ہوا ہے تب سے کہتا ہوں کہ اس وقت کیا اس وقت اس وقت دنیا کا جو مدنیات ہیں دنیا کے اندر جو اللہ تبارک و تعالی نے زمین میں خزانیں چھپائے اور انسان کو دیئے ہیں اس کا ساتر فیصد ان ممالک میں پایا جاتا ہے چونکہ یا تو مسلمان اکثریت کے خطے ہیں یا وہاں پہ مسلمان حکمران ہیں بعض جگہیں ایسی بھی تو ہیں نا جہاں پہ مسلمانوں کی اکثریت تو ہے لیکن حکمران جو ہے وہ غیر مسلم ہیں جی ٹھیک اور یہی وجہ اب پروفیسر نوم چومسکی کو لے کے آ رہا ہوں میں یہاں پہ وہ کہتا ہے یہی وجہ ہے کہ ان مسلم ممالک کے اندر امن نہیں ہو سکتا اور پھر وہ پوری فلوسفی بیان کرتا ہے کہ جو مدنیات ہوتی ہیں ان کی اکانومی کیا ہوتی اگر مدنیات والی جگہ کے اوپر امن ہو جائے تو وہ ملک ان مدنیات کی صحیح قیمت مانگنا شروع کر دیتا ہے اور صحیح قیمت اگر مانگے گا تو مینہیٹن میں کھڑے ہوئے ملٹی سٹوری بیلڈنگیں جو ہیں ان کے اندر بتی بوجھ جائے گی پھر وہ نہیں چالتی ٹھیک ہے وال سٹریٹ جنرل کے وال سٹریٹ کے اوپر جیت نہیں بھی دکانیں کھولی ہوئی ہیں سرمایت داروں کی وہ بند ہوتی ہیں لہٰذا اس ملک کے اندر بد امنی رکھنا جو ہوتا ہے وہ ایک پہلا ٹارگیٹ ہوتا ہے ان قوتوں کا وہ مقامی ڈائنمکس کو ایسے گھماتے ہیں کہ بد امنی رہے یا انٹرنیشنل ڈائنمکس کو ایسے گھماتے ہیں کہ بد امنی رہے نتیجے کے طور پہ وہ ملک جو ہوتا ہے وہ اپنی پرادکٹ کی صحیح قیمت ڈیمانڈ نہیں کار سکتا یہاں پہ سمجھا جی ٹھیک ہے اب اس میں کوئی تاثب کی بات نہیں ہے ایک فلوسفی کو مطلب کہ آپ میرے اوپر الزامات جیگر الزامات کے ساتھ ساتھ یہ بھی تو الزام ہے نا کہ ہم جو ہے وہ ایران کے بہت زیادہ مخالف ہیں تو ہم آپ کو ایران کی ایک مثال دے دیتے ہیں اگر آج کے دن میں ایران کے اوپر معاشی پبندیاں نہ ہوں ویسے آج کے دن جب میں یہ پروگرام کر رہا ہوں تو نہیں جو پبندیاں ہیں ٹرامپ کی طرف سے وہ ایران پہ لگے ہوئے دو دن ہو گئے لیکن اگر ایران پہ یہ پبندیاں نہ ہوں تو ایران کا تیل اس طرح آکے بلیک مارکیٹ میں بکے نہیں یقینا نہیں جس طرح کے اب بک رہا ہے آپ کا کیا خیال ہے ایران کا تیل نہیں بک رہا بک رہا ہے لیکن ہوتا کیا ہے یہ جو عربوں کے چلے ہوئے ہیں نا یاشیاں ایران کا تیل کا جہاز بھرا جاتا ہے وہ آجاتا ہے ابودبی میں ابودبی تو اس طرح کے کام نہیں کرتا خیر اس کے پاس اپنا تیل ہے وہ آتا ہے شارجہ میں دبائی میں امان شارجہ میں ٹھیک اور کچھ حصہ امان میں وہاں پہ یہ جتنا کا ہمارا سٹوڈیو ہے اتنی اتنی فیکٹرییاں لگی ہوئی ہیں ان فیکٹریوں میں سے وہ پورا جہاز تیل کا گزارتے ہیں اور اس کی کیمیکل کمپوزیشن تبدیل کر دیتے ہیں اس کے اندر کو کیمیکل مکس کرتے ہیں جس سے وہ ایرانی تیل سے اریبین تیل ہو جاتا ہے اور ہم یہ بات سنتے تھے تو ہم کہتے تھے کوئی پتلیاں مارنڈیاں ہم اپنی آنکھوں سے وہ دکانیں کیونکہ دیکھ کے آئے ہیں وہ فیکٹرییاں اس لیے پورے اعتماد کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ ایسا انتظام ہے اور یوں وہ پوری دنیا کے اندر وہ تیل جو ہے وہ ایرانی تیل کی بجائے عرب تیل کے طور پر بیچا جاتا ہے اور خریدا جاتا ہے آپ اس کا اندازہ یوں کر لیں جو میرا محدود نالج ہے جو میں نے مختلف لوگوں سے جو کہ امریکی کامپنیوں میں کام کرتے ہیں اور جن کو پتا ہے کہ یہ ایکٹیویٹی ہو رہی ہے ان سے ڈسکشن کے بعد جو میں نے نتیجہ آخذ کیا ہے سامین اکرام وہ یہ ہے کہ اگر وہ تیل پچاس ڈالر بیرل بھکتا ہے تو ایران تک پہنچتے پہنچتے ایران کو جو اس میں سے حصہ ملے گا نا وہ پچیس چوبیس پچیس چھبیس ڈالر ملے گا آدھی قیمت میں بھکتا ہے اور یہ ذہن میں رکھئے کہ ایران کی وہ تیل نکالنے کی جو قیمت ہے وہ موفتن ہی نکال آتا اس پر قیمت آتی نکال کے وہاں تک پہنچانے کی جو قیمت ہے اجمان تک پہنچانے کی وہ اکیس بائیس تیس ڈالر ہے یعنی مارجنز بہت ہی تین ہو گئے ٹھیک ہے دو چاہ ڈالر پہ دو تین ڈالر کے اوپر ٹھیک ہے اور اس میں سے اس نے جس نے یہ سمگلنگ کروانی ہوتی ہے اس کو کمیشن بھی دینا ہوتا ہے یعنی اس کے پاس کچھ بھی نہ آیا جبکہ اگر اس پر پبندیاں نہ ہوتی تو یہی جو اوپر والے پچیس ڈالر دوجہ کھا گئے ہیں یہ ایران کو ملتے ہیں اگر چھپن ڈالر فی بیرل ہے آج کا ریٹ ٹھیک ہے تو وہ چھپن ڈالر میں سے مشکل سے وہ چار سے پوائنٹ ڈالر کمیشن کمیشن دیتا باقی اپنے گھر لے کر جاتا ٹھیک ہوگی یہ صورتحال ہے اس لیے میں یہ بات ارض کرتا چلوں میں نے ایسے بات ذہن میں آگئی لیکن ابھی فلوسفی اور امری جو میں نے بیان کر جن بھی ممالک کے اندر سے منرلز نکلتی ہیں جن علاقوں میں سے مادنیات نکلتی ہیں ان علاقوں کے اندر امن نہیں ہوتا یا ہونے دیا جاتا مسلمان ممالک کے علاوہ پورا افریقہ بھی اس کی مثال ہے پورے افریقہ میں مسلمان ممالک کو تو چھوڑیں جن غیر مسلم ممالک میں بھی یہ چیزیں نکل رہی ہیں ان غیر مسلم ممالک میں بھی امن نہیں ہونے دیا جاتا ساؤت سوڈان کو یہ کہہ کے سوڈان کے دو ٹکڑے کیے گئے نا علاقہ کیا گیا ساؤت سوڈان کے جناب وہاں پہ امن نہیں ہو رہا اور حکومت وہاں پہ قتل و غارتگری کر رہی ہے اور بلا 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 اور جب اس کو الگ کر دیا تھے ماما ہون کیوں نہیں امن ہونڈ دیا ہوتے اب تو امن ہو جانا چاہیے نا اب زیادہ بد امن نہیں ہے ٹھیک اب وہاں پہ زیادہ بد امن نہیں ہو گئی کیوں؟ کیونکہ یہ جو مادنیات ہیں ان کے اپنے فینانشل ڈائنمکس ہوتے ہیں اگر وہاں پہ امن سازی ہو جائے تو پھر وہاں پہ کیا ہوتا ہے بھلا پھر مادنیات مہنگی ہو جاتی ہیں قیمت پوری ہو جاتی ہے اور پرافٹس کم ہو جاتے ہیں نکالنے والوں کے بھی اور نکلوانے والوں کے ٹھیک ہو گیا اب اس چیز کو اٹھائیں کسی کی طرف ہم نے کوئی حرانی کیا نہ کرنا ہے نہ کرنا چاہتے ہیں لیکن اس چیز کو اٹھائیں تو پاکستان کے کس خطے کے اندر مادنیات نے بلوچستان میں ٹھیک اور بعض دوستوں نے ہمیں عید کی چھوٹیوں میں جب ہم ادھر ادھر تھے تو انہوں نے یہ بتایا انہوں نے کہا کہ حضرت یہ پیشلے دنوں شوال کے علاقے کمر خواڑ کے اندر سے ایک چینی کامپنی نے کبالٹ اور سونا نکالنا شروع کیا ہے تو پتہ کر کے بتائیں کہ وہ ریفائنری یہاں پہ لگا رہے ہیں یا سارا کچھ پہلے کی طرح وہیں پہ لے کے جائیں گے آپ کو اپنی بات کا آپ کے ذہن میں کوئی بات اگر تھی تو اس کا جواب ملا ہے ہاں جے مجھے تو مل گیا تھوڑے کو بہت سمجھیں خات کو تار سمجھیں تو بس سمجھنے آپ کہ وہ جس علاقے کی اندر پچھلے دنوں پاک فوج کے ساتھ تصادم میں کچھ لوگ مارے گئے ہیں وہاں سے مادنیات نکل آئی ہے کتنی بڑی ٹریجڈی ہے چلیے اب آ جاؤ میں نے گفتگو کو یہیں پہ چھوڑ دیا اس سے آگے میں نے کوئی بات نہیں کرنی لیکن یہ آپ سوچئے گا ضرور کہ ایک دم وہاں پہ کیوں لائنڈ آرڈر سیچویشن خراب ہوئی ہے سوچنے پہ تو پبندی نہیں نہ لگی نہیں وہ نہیں لگی تو میں آپ کو فور فر تھوٹ دیکھ جا رہا ہوں سونیاں یار بہت ساری ریمیٹنسز واپس چلی گئے جی دادری یہ حکومت جو ہے تاثب میں یا بدلے میں یا انتقام کی آگوں باد نہیں تھی باد نہیں تھی میرا پوتر باد نہیں تھی دادری یہ کر کے رہے ہیں سمجھ نہیں آ رہی کی ہویا کی ہوا یہ کہ پچھلے دنوں آپ کے علمے ہیں کہ شریف فیملی پہ حمزہ پہ شباز شریف پہ سب پہ مبینہ ایک الزام لگا تھا کہ ان کی ریمیٹنسز جو ہیں وہ باہر سے آئی ہیں ڈرائیوروں کے نام پہ ادھر ادھر کے لوگوں کے نام پہ جی وہ مجھے پتہ ہے سارا وہ جو وہاں پہ انہوں نے فری میڈیکل سروس کھو لی ہوئی تھی نا جی جی شریف میڈیکل سٹی کے اندر ہم نے اعلان بھی کیا تھا اپنے پروگرام میں آپ بھی اس بات کے گواہ ہے کہ وہاں پہ جناب وہ مرہومہ کلسوم بی بی صاحبہ نے اپنے ہاؤسپٹل میں داخل ہونے سے پہلے یہ فرمایا تھا کہ خواتین کے بریسٹ کینسر کا علاج ان کے پیزوں سے کیا جائے ٹھیک ہے اور اس کا انتظام بھی شروع ہوا اور اس کے لیے رکوم آتی تھی مہاں سے آگے چلے اب دادا جی گزارش یہ ہے کہ ان ریمیٹنسز کو جواز بنا کے یا اس سے کانشیس ہو کے حکومت بہت سی ریمیٹنسز حکومت سے مراد حکومت کے معاشی ادھارے باشمول بینک بیرونے ملک سے آنے والی ریمیٹنسز وصول نہیں کر رہے اور سیدھا صاف جواب دے رہے ہیں کہ ہم نے یہ ریمیٹنسز وصول نہیں کرنی بہت سے لوگوں کی ریمیٹنسز واپس چلی گئی ہیں یعنی جنہوں نے پیزے بھیجے وہ بینکوں نے آگے ان کے مطلقین تک پہنچانے سے یہ انکار کر دیا کہ آپ کا سورس جو ہے وہ ڈاؤٹ فل ہے جی کیوں آ رہے ہیں کس کے آ رہے ہیں لیکن یار اس میں حکومت کا کیا قصور ہوا ظاہر ہے کہ اس میں تو سٹیٹ بینک آف پاکستان ذمہ دار ہوا نا جو آپ نے نیا نمونہ لاکر بٹھایا ہے آئی ایم ایف سے آپ کہہ رہے ہیں سٹیٹ بینک آکومت کا قصور نہیں ہے تو سٹیٹ بینک کا چیئرمن میں ہوں نا نہیں سٹیٹ بینک آف پاکستان کا چیئرمن جو ہے وہ تو آئی ایم ایف کا بندہ بیٹھا ہو جی دادا جی یہ سیدھی سیدھی ملک دشمنی ہو رہی ہے آئی ایم ایف نے بندہ بٹھایا ہے اسی لیے کہ جو چار پیسے ملک میں آتے ہیں وہ ادھر ادھر کار دیا جائیں تاکہ قوم کو جناب اور ناک نیچے لگوایا جا سکے لیکن یہ جو آپ نے حالیت دنوں کے اندر چیزیں انٹرڈیوز کروائی ہے ملک کے اندر مثلا یہی ٹرانزیکشن کے حوالے سے جو قانون سازی ہوئی ہے قانون سازی نہیں ہوئی جو میرمنٹ انٹرڈیوز کروائے ہیں جو بینکوں کو کہا ہے کہ آپ نے ایسے ٹرانزیکشنیں وصول کرنی اور ایسے نہیں کرنی آپ کو بینک سے فون آیا ہوگا ایک دفعہ پھر اپنا شناتی کار جمع کروائے ہیں ہاں جو بائیومیٹرک کروائے ہیں یہ سب کو آیا یہ بیسیکلی نئے گورنرسٹیٹ بینک صاحب کی کاروائیا ہے نا تو اس کے نتیجے میں بینک ہو گئے ہیں بڑے کونشیرز ٹھیک ہو گیا تو بینکوں نے پھر کہا کہ جناب ہم نے کیوں اکھلی میں ظاہر دے رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لکھوں کروڑوں ڈالر کی جو ترسلاتیں زر تھی وہ اپنے واپس کر دی ہمیں ایسی ترقی نہیں چاہیے یہ کرپٹ پیسے تھے نہیں چاہیے ٹھیک ہے ہمیں ایسی ترقی نہیں چاہیے احمد علی علی محمد خان ہمیں ایسی کرپٹ ترقی نہیں چاہیے اب دادہ جی اس میں ایک اور مسئلہ ہو رہا ہے وہ ممالک جہاں پہ پاکستانیوں کی تعداد کم ہے یا وہ ممالک پاکستان میں غیر معروف ہے وہاں سے آنے والی ریمیٹنس کو تو چٹا جواب ہے وائٹ آنسر ہے مثال کے طور پر برازیل سے آگئی اور پیسے مجھے آنے ہیں میرے کسی بھائی نے کزن نے بیجے تم اس سے یہ پوچھ رہے ہیں تیرا برازیل سے کہہ لینا دینا یہ میں یہ جمعہ وہ کیا ناکے کے اوپر پولیس علاہ جو ہے وہ کاغذات مانگنے کی پجائے کہے پہلے تو دست دادہ جی عجیب کام چال رہا ہے یہ بنیادی طور پہ نا ایف ای ٹی ایف کی کاروائیاں ہیں دادہ جی ایف ای ٹی ایف بھی جو میر لیتا ہے وہ چیزوں کو ضرور ٹرانسپینٹر کرنے کے لیے توہی بربادنے کے لیے تو نہیں نا یار ایف ای ٹی ایف کو راضی کرنے کے لیے اس وقت ہم الٹے ہوئے ہوئے ہیں شاہ سزادہ شاہ کے وفادہ ہم نے پکڑ کے پاکستان کے ستر سالہ خارجہ پلیسی کی بنیاد یعنی کشمیر تک کا رگڑا نکال دیا ہے تو یہ کیا چیز ہے ہم نے تو کشمیر کا بھی رگڑا نکال دیا نا کشمیر ایشو کا آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ غریبوں کی کوئی اوقات نہیں ہوتی غریبوں کی کوئی اوقات نہیں ہوتی میرے میرے موں نہ کھلوا اے وی میں پھڑے آجا مانگا پھر کہ پوٹھیاں سے دیاں گلن لوکانوں داست ہے لیکن بھائی جن بہت زیادہ ایف ای ٹی ایف کے صاحب نے ہم لیٹے ہوئے ہیں اور ہمیں کہا جا رہا ہے کہ بس پریشان نہیں ہونا تھا پریشان نہیں ہونا ٹھیک ٹھیک ہے جی پریشان ہم تو نہیں ہو رہے بھائی جن تو اڈی زکاة بھی پھارے روک سکتی ہاں آپ کی زکاة بھی روک سکتی ہے بھائی جن اس لیے آپ کی بڑی مربانی ہے کہ ہمیں پریشان ہو نیکی تو کامز کام اجازت دے دینا بہت عالی اچھا جی اور عید کے دنان اور کیا ہوا ہے تعدہ جی اور آپ ظاہرہ سیاسی ڈیولیمنٹس ہوئی ہیں نہیں یار مجھے ایک بات پہ حیرت ہوئی ہے کہ اس دفعہ ایک دو ایسی جگہوں پہ بھی جہاں پہ پیشلی دفعہ تبدیلی کے بہت زیادہ ان کو کھٹڈ کارہ آ رہے تھے تبدیلی کے ان مارکیٹوں کے اندر جو ہے وہ بقاعدہ لوگ روئے ہیں کیونکہ عید کا سیزن ہی نہیں لگا جی نہیں لگا لوگوں کے پاس پیسے ہوتے تو خرج کرتے تو خرج کرتے یا آنے کی امید ہوتی ہوتوں تو تیرے ورگوں نے اور میرے ورگوں نے یہ شور مچا دیا کہ اگلے حالات بڑے خراب نے ساڑھے تھی نہ رہنا تو جاگ دے رہنا تو لوگ اور کانشیس ہو گئے ہاتھ رک لیے گئے کانشیس ہو گئے ہاتھ رک دیے گئے یا رک گئے نتیجے کے طور کے اوپر لوگوں نے پچھلے کپڑے پہن کے کئی سفید پوش حضرات نے عید فرمائی ٹھیک ہو گیا کہ حالات بڑے خراب ہونے جا رہے ہیں کچھ ہم نے بھی تو ہمارا پرائم ایسٹر تو صبح شام ایک ہی کام کہتا ہے نا بلکہ شام ہی شام صبح تو وہ کبھی اٹھے ہی نہیں ہے ہنہ تھی عید دا سمجھے پڑی شام ہی شام صبح تو ان کے ہاں ہوتی نہیں ہے تو انہوں نے بھی یہ کہا ہے نا کہ ملک ڈیفولٹ کے دہانے پہ پہنچ گیا تھا تو جب ملک کا وزیر اعظم اس طرح کی بھونگیاں مارتا ہے اور بے بنیاد باتیں کرتا ہے تو لوگ اس کو فیس ویلیو پہ لیتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں یار اگر بھولات اتنے خراب ہیں تو آگے پتہ نہیں کیا ہونا ہے تو لوگوں کے ہاتھ ذرا روک سے گئے ہیں دادا جی ویسے آپ کا فائدہ کیا ہے کیوں آپ احساس تفاقر کے ساتھ پھڑتے رہے ہیں کہ میں نے بچوں کو سکرپٹ ریٹنگ پڑھائی ہے ایک بھی اس ملک میں اچھا سکرپٹ لکھنے والا نہیں ہے جو یہ کہے کہ تصویر اس سیٹ سے نہیں لینی جہاں پہ نو بج کے چواریس منٹ کا ٹائم آ رہا ہے یہ کیسا سکرپٹ ریٹنگ ہے دادا جی میں نے بچوں کو اسی لیے میں نے پڑھا نہیں چھوڑ دیا ہے نا کہ یار قوم نو سمجھ نہیں آن دی تو جاگے وہاں پہ اپنا ڈیرہ جم آتے ہیں اور دھونی جم آتے ہیں جہاں پہ کوئی سمجھنے والی پارٹی تو ہوگی دادا پتہ شو وہی سنتا ہے نا جسے کوئی سمجھنے کی کوئی سوچنے کی کوئی تڑپ ہوتی ہے جی صلاحیت رکھتا ہے وہ جو آگے سے چیزوں کو گریسپ کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے وہی سنتا ہے نا اہمہ ہر کوئی مو چوک کے تو اندر نہیں نہ آ جاتا یہ تو ہے لیکن ریمیٹنس والی بات پہ دادا جی یقین کرے دل ہی سڑ گیا یار یہ حکومت کے کام ہوتے ہیں کرنے کے ایک لیٹر تو لیکھ نہیں سکے وہ فری اس کے لیے آئل کے لیے ٹھیک ہے اور وہ کام جس کا فائدہ یا جس کا ریلیف ہمیں مل چکا ہونا چاہیے تھا وہ جولائی پہ پڑ گیا ہاں جی ابھی بھی پینڈنگ ہے ایک سال لگ گیا اس کو لینے میں جو کہ فوری طور پہ بنیاری طور پہ تو اس نے یکم ستمبر کو شروع ہو جانا تھا پھر یکم ستمبر کو بتایا گیا نہیں یکم مارچ کو ہوگا ٹھیک ہے اور پھر یکم مارچ کے جب سولہ سترہ مارچ میں میرے برگے بدخواہ نے رولا ڈالا تو پھر کہا گیا جی نہیں یکم جولائی سے ہوگا اب یکم جولائی آنے میں بھی ابھی کافی دن ہیں پتہ نہیں یکم جولائی ہوتا ہے یا پھر اگلی ڈیٹ آ جاتی ہے تو کام ان کو وہ سمجھتے ہیں وائٹس ایپ آپ نے ٹویٹ آپ نے کر دیا تو کام ہو گیا آپ نے آپ کو کن سمجھ رہے ہیں کہ کہہ دیا اور ہو گیا اس طرح تھوڑی ہوتا ہے اب اتنی بزنس کمیونٹی کے لوگوں سے بات ہوئی ہے دادا جی سارے کہہ رہے ہیں پچھلے سال جیسا سیزن نہیں لگا سارے ایک ہی بات کہہ رہے ہیں لوگ دنیا آگے کو جا رہی ہے ہم پیچھے کی طرف جا رہے ہیں بریک کا وقت ہو گیا سامین اکرم ایک اور بات آپ سے عرض کرنی تھی لیکن کل کریں گے انشاءاللہ آج پروگرام میں خبر پڑھنے کا وقت ختم ہو سامین اکرم پولٹیکل اکانومی کا پروگرام دادا پوتو شو آپ سماعت فرما رہے ہیں وقفہ دادا پوتو شو کے ساتھ رہیے یہ خوشیاں یہ تہوار بڑھائیں بہت ساپ پیار لے جائیں اپنوں کے پاس لائیں شخصیت میں نکھار ہمارے لباس ہماری پہچان سب لباس ہمارے احمد فیبرکس چوکچو برجی لاہور دیمک آپ کے قیمتی سامان کو نقصان پہنچا سکتی ہے تعمیر سے پہلے اور تعمیر کے بعد دیمک کے مکمل خاتمے کے لیے ایسٹرن سرویسز دیمک سے پاک ماحول مہیا کرنے والا پاکستان کا آئی ایس او سرٹیفائیڈ ادارہ پورے پاکستان سے ابھی کال کریں صفر آٹھ صفر صفر سات آٹھ چھ سفر ایک گوادر آج لاکھوں میں کل کروڑوں میں پاکستان کا پہلا سیف گرین اینڈ سمارٹ سٹی نیو انٹرنیشنل ائرپورٹ اور کینٹ کے سامنے اپنے تین کامیاب پروجیکٹس کے بعد چندہ ڈیولپرز پیش کرتے ہیں چوتھا پروجیکٹ انڈسٹریل کمرشل دس مرلہ ایک دو اور چار کنال کے پلوٹس بکنگ صرف پچیس ہزار روپے سے جنا ایونیو ہائی رائز کمرشل بکنگ صرف ایک لاکھ پچیس ہزار روپے سے بکنگ اور تفصیلات کے لیے ابھی رابطہ کریں 0321-111-6000 بہتر زندگی کے لیے آپ کو چاہیے ذہنی سکون اور ذہنی سکون ممکن ہے آرام دیل مین سے یوکے فارم لایا آپ کے لیے دنیا کی بہترین ٹکنالوجی سے تیار کردہ آرام دیل میٹرس ملک بھر میں دو سو سے زائد آوٹلٹس کے ساتھ پاکستان کا نمبر ون فارم یوکے فارم نیشنل فلور اینڈ جنرل ملپن جاب آٹا کے لیے چنتی ہے سونے جیسی سنہری گندوں اور یقینی بناتی ہے سو فیصد غزائیت پنجاب گولڈ آٹا آپ کو دے ایکٹیو لائی تاکہ آپ مذکراتے رہیں گن گناتے رہیں بہو اب کون جاتے ہوئے میں بھی پنجاب گولڈ آٹا لے کر جاؤں گی امی جان اب آپ کو گاؤں جانے کون دے گا پنجاب گولڈ آٹا چکی آٹے سے کہیں بہتر کیا آپ کا گھر ڈنگی بچھر چو ہوں یا کاکروچ جیسے بیماریاں پھیلانے والے قطرناک ہشرات کی پناہ گاہ تو نہیں کیا دیمک آپ کے قیمتی سامان کو نقصان پہنچا رہی ہے تو ان مسائل کے حل کے لیے پاکستان کی واحد آئی ایسو سرٹیفائیڈ کمپنی ایسٹرن سرویسز سے رابطہ کریں سیرو ایچ ہنڈرڈ سیون ایچ سکس زیرو فن ایسٹرن سرویسز موزی ہشرات سے پاک ماحول مہیا کرنے والا ادارہ بریک کے بعد دادا پوتو شو میں خوش آمدید پولٹیکل ایکانومی کا پروگرام دادا پوتو شو آپ سمات فرما رہے ہیں سامین اکرام پروگرام کے اس حصے میں آپ کے پیغامات شامل کرنے کا وقت ہوا چاہتا ہے دادا پوتو شو میں شامل ہونے کے لیے فیس بک کے تھرو آپ ہمیں میسج کر سکتے ہیں ہمارے فیس بک پیش کا ایڈریس ہے فیس بک ڈاٹ کم سلیش دادا پوتو شو آفیشل یا فیس بک کی سرچ بار میں لکھی دادا پوتو شو ہمارا پیچ آپ کے سامنے آجے گا اس پیچ پر پروگرام سے پہلے فیڈبیک پوسٹ موجود ہوتی ہے پوسٹ کے انڈر کمنٹ کیجئے اور دادا پوتو شو تک اپنی بات پہنچائیے سامین اکرام دادا پوتو شو سننے کے لیے آپ یوٹیوب پر ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے یوٹیوب ڈاٹ کم سلیش دادا پوتو شو آفیشل یا آپ یوٹیوب میں سرچ کریں دادا پوتو شو ہمارا چینل آپ کے سامنے آجے گا اس چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے آپ کو روزانہ دادا پوتو شو کے نوٹیفکیشن یوٹیوب کے تھروں مل جائے کریں گے دادا پوتو شو سے مطلق نوٹیفکیشنز حاصل کرنے کے لیے آپ ہمارے ورڈس اپ نمبر پر بھی سبسکرائب کر سکتے ہیں ہمارا ورڈس اپ نمبر ہے 03134850315 صفر تین سو تیرہ اڑتالیس پچاس تین سو پندرہ جی دادا جی فیڈبیک شروع کر دوں بیلکل جی بیس ملنا بیس ملنا پہلا میسیج رانا غلام مصطفیٰ کا ہے کہتے ہیں وینزویلا کی حالت اتنی بری کیسے ہوئی روٹ کاؤز پوچھنا چاہ رہا ہوں بنیادی طور پر وینزویلین سوسائیٹی جو ہے نا وہ کیمونیسٹ کیمونیسٹ سوسائیٹی سوشلسٹ سوسائیٹی آپ کہہ لیں سوشلسٹ سوسائیٹی کے اندر امریکیوں نے پیسہ ڈالنا شروع کیا کہ یہاں پہ یہ جو سوشلسٹ رجی میں اس کو چینج کر دیا جائے وہ اس کو کیپیٹلزم کی طرف دکیلنا چاہ رہے ہیں یا واپنا نظام اس کے پنجے گڑھنا چاہ رہے ہیں اپنی پساند کے بندے رکھنا چاہ رہے ہیں کیونکہ وینزویلا چھوٹا سا ملک ہے اور اس کا صدر یا وزیراعظم اوٹ کے امریکی صدر کو لپیڑے ماراتا ہے باتوں باتوں میں یہاں ایسے ہی ہے انہیں بڑا غصہ ہے اس بات کا ایرانی جو ہیں وہ تو بڑا سوبرلی بہیو کرتے ہیں وینزویلا جو ہے وہ تو بقاعدہ جھوکتے ہیں کرواتا ہے اس کا ملزم کو بہت رانج ہے امریکیوں کو بہت رانج ہے وہ بڑے عرصے سے اس میں لگیا ہوا اب جب امریکی پیسہ دھڑا دھڑ اس ملک میں گیا تو اس کا حشر بھی وہ ہی ہوا جو مارا ہو چکا ہے ہمارے ملک کے اندر امریکی پیسیوں کے نتیجے میں مافیا وجود میں نہیں آئے آئے ہیں بلکل آئے ہیں بعض جگوں کے اوپر ویلت کی اتنی کانسنٹریشن ہو گئی ہے کہ اللہ معافی ٹھیک ہے نا بعض لوگوں کو قتل کر کے آپ اس کے اوپر غدار ہونے کا سرٹیفکٹ جڑ دیں آپ کو اس پاکستان میں کوئی پوچھ نہیں سکتا ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے بلکل ہوا ہے تو یہی وہاں پہ ہو گیا جب وہاں کے جو وار لارڈ ہیں یا وہاں پہ کون تھے وہاں پہ ڈراغ بیرن تھے ٹھیک ہے کوکین جو امریکہ میں استعمال ہوتی ہے وہ وہاں پہ کاشتوں نہ شروع ہوئی اب سی آئی اے کوکین کا پورا کاروبار کنٹرول کرتی ہے پوری دنیا کے اندر نتیجے کے طور پہ سی آئی اے نے بڑا مائنڈ کیا کہ یار ہماری دکان کے سامنے ایک اور دکان کھول گئی ہے وہ سی آئی اے نے اور بھی وہاں پہ فنٹ ڈالنے شروع کیے بنیادی طور پہ وہاں پہ جو ان ایون انجیکشن ہوئی ہے نا پیسے کی ان وارنٹڈ انجیکشن ایزی منی کی اس پہ وہاں پہ مافیاز وجود میں آ گئے ہیں جنہوں نے لوگوں کے حقوق کے اوپر قفضہ کرنا شروع کر دیا اور نتیجے کے طور پہ پھر ایسی سوسائٹیز کے اندر بھلا کیا ہوتا ہے بادہ منی جی اور وہی ہو رہی ہے پیسے پاکستان میں بھی ہو گئی ہے چپ کارجہ حسد نظیر کہتے ہیں مارکٹ میں عید کی چھٹیوں سے پہلے جو آخری کاروباری دن تھا اس میں ٹاپ فائف گینرز جو ہیں وہ ڈیفالٹر لسٹ کے شیر تھے اس کا کیا مطلب ہے یہ محفوظ سرمایہ کاری ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی نے کوئی چھوڑ دی تھی کہ ان کے اندر کوئی کاروائی ہونے لگیا پیور سپیکولیشن تھی وہ سٹا تھا پیور لی سٹا تھا وہ کہ تے فاس نہ جانا اللہ آ لے ہو دیکھئے بجٹ جو ہوتا ہے وہ تو وفاقی حکومت بناتی ہے جی فنانس ڈویئن فنانس ڈویئن نہیں منسٹری آف فنانس فیڈرل گورنمنٹ وہ بناتی ہے کچھ چاند چیزیں چھوڑ کے جس کے اندر بیسک چیزیں بھی شامل ہیں باقی سارا کوش جو ہے وہ فنانس منسٹر کو عذبر ہوتا ہے جو کہ وہ اپنی تقریر میں لکھاتا ہے جو آخری وقت تک مکمل ہوتی جاتی ہے بلکہ بعض اکار تو تقریر ایسی ڈسٹریبیوٹ ہوتی ہے جس میں ہاتھ سے کچھ لکھا جاتا ہے اب آپ یہ مجھے بتائیں جب لکھی ہوئی تقریر آگئی تو پھر اس تقریر کو پڑھنے کا کیا توک ہوا کہ بات آپ نے کبھی سوچی ہاں جی وہ ویسے تقسیم کی جا سکتی ہے لکھی ہوئی تقریر لکھی ہوئی تقریر آپ لوڈ کر رہے ہیں تو پڑھتے کیوں ہیں کیونکہ آخری سیکنڈ تک بھی اگر ترمیمات ہو جائیں تو وہ زبانی فنانس منسٹر نے بیان کر دینی ہو اور کچھ چیزیں تو وہ پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس میں بھی شیئر کر رہا ہوتے ہیں نہیں وہ تو صرف پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس صرف اس کی وضاحت کے لیے ہو ٹھیک ہے آپ نے وضاحت کی بات کی ایک بات کی وضاحت اور کر دیں ارسلان پوچھ رہے ہیں دادا جی یہ وضاحت کریں کہ کھوتا خیل اردو والا ہے یا پنجابی والا بتائیں یار مجھے سمجھ نہیں آئی ہے ہم یہاں پہ ایک آنمی کا پروگرام کرنے بیٹھے ہیں یہ قبیلوں کا پوچھ رہے ہیں جی قبیل لیولٹور پہ چل چھوڑ جی اصل نمان پوچھتے ہیں دادا جی یہ فرمائیے کہ عبدالوزاق دعوت اور ڈاکٹر سلمان شاہ کے حکومتی عہدوں کی برکت سے ڈال اور ورلڈ کال لیمیٹڈ کے شیر پر کوئی مصبت اثر پڑنے کی امید ہے نہیں ان کے پاس سمیٹنے کے لیے اور بہت سارے ہیڈز ہیں تو وہ مرے ہوئے گھوڑوں کے اوپر بیٹھ کیوں کریں گے کوئی سمجھ آئیے بات تو ٹھیک ہے ان کے پاس اور بڑے ہیڈز ہیں مال سمیٹنے کے تو وہاں پہ سمیٹیں گے اگلے لے گئے نا وہ ڈیم محمد ڈیم کا کانٹریکٹ بس اس طرح کی بڑی چیزیں ان کے پاس یاسر نیاز پوچھتے ہیں دادا جی یہ فرمائیے کہ دیا میر ڈیم کی جھیل گلکت بلتستان میں بننی ہے تو اس جھیل کی زمین خریدنے کے لیے پیسہ پرویز خٹک حکومت کو نواز شریف نے کیوں دیا تھا چونکہ ڈیم جو ہے وہ وفاق کا ہے پروجیکٹ وفاق ہے پروجیکٹ وفاق کا ہوتا ہے بڑا ڈیم جو ہوتا ہے جس سے چاروں صوبوں نے متاثر ہونا ہوتا ہے وہ ڈیم کرتا ہی وفاق وہ پروجیکٹ کرتا ہی وفاق ہے ایک بات دیا میر بادشاہ ڈیم کی زمین جھیل وہاں پہ ہے ہیڈ جو ہے وہ اس کا بادشاہ کے مقام پہ ہے جو کہ کے پی کے میں آتا ہے تاکہ کے پی کے انجینئر کی چلاکی ہے نا تاکہ اس کی بجلی کی رائلٹی جو ہے وہ کے پی کے کو مل سکے ترقیوں نے فیر بھی نہیں ہوں لیکن وہ لے گئے اٹھا کر پنجاب نے اس کو چیلنج نہیں کیا اس کو چیلنج کیا جانا چاہیے تھا کامران بٹ کہتے ہیں گولڈ یا سٹاک کے شیرز شیرز میں میں پہلے ہی لاز کر چکا ہوں کامران صاحب آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ شیرز میں تو آپ کو ساٹھ فیصد پچاس فیصد لاز ہوا ریکاوری کے امکانات بھی اگر آپ انٹرنیشنل مارکٹ میں جاتے ہیں جہاں لین دین بیانے پر ہوتا ہے تو آپ کے سارے پیسے بھی اٹھ سکتے ہیں اس لئے شیرز کی مارکٹ پھر بھی بہت بہتر ہے اور خاص طور پر اس صورتحال میں جسے ہم عام زبان میں کہتے ہیں خرید کے کام کرنا لے کے کام کرنے والی بات کہ آپ پوری ادائگی کریں بلکل ٹھیک عبدالماجد نے ایک دادا جی بڑی فنی قسم کے سجیشن دی ہے کہتے ہیں اگر آپ نے نکد لینے ہو تو گوشہ نشینی چھوڑ کر سجادہ نشینی اختیار کر لیں وہاں تو نوٹوں کی بارش ہوتی ہے اور لفافوں کا الزام بھی نہیں لگے گا بلکل ٹھیک ہے اور آپ جو ہیں وہ منیشٹر بھی بنایا جا سکتے ہیں اور وزارت خار جاتے سیدھی پہی ہوئی دھوڑے سامنے محمود حسین شاہ کا میسیجیں کہتے ہیں دادا جی اداسی بہت ہو گئی ہے یہ بتائیے کہ ڈپٹی کا کیا حال ہے ڈپٹی ٹھیک ہے بنیادی طور پر مقدمش قدمے بڑھیں کل پھر ماری تریخ ہے ٹھیک ہے تو وہ تریخ پوکتی ہے کہ ہوں ڈپٹی نے پوچھ یہ کیا کر رہا ہے تو جب تریخیں وریخیں ختم ہوگی تو پھر ڈپٹی کو جگائیں گے ورنہ ٹھیک ہے ڈپٹی کو سویا رہنے دن مہنڈ بڑھا کرتے ہیں ڈپٹی کو مہنڈ بہت کیا جاتے ہیں ڈپٹی بولتا ہی تو وقت ہی تو ہوئے جی بلکل ٹھیک ہے قاسم پشا کہتے ہیں دادا جی حکومت کیا اپنے اقدامات سے سٹاک مارکیٹ کو سر تاپا چوم کر تھوڑی سی اٹھا سکتی ہے دیکھئے سر تاپا چومنے سے جو اس کا حشر ہوا ہے وہ تو آپ کے سامنے لوگ جھکتے کروا رہے ہیں اب دیکھیں نا جنگیر عباس کا اسلام عباس سے میسیج ہے کہتے ہیں سر تاپا سولیڈ شیر بتا دیں ہائے 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 اس کے لئے پھر آپ کو چیر میں نیب بننا پڑے گا آؤ آجو پھر جی سولیڈ شیر کوئی بھی جی پی ایسو جیسا شل جیسا ہو جی ڈی سی ایل جیسا جی پی پی ایل دیکھ لے اس طرح کا جو مطلب کہ دینے بھلا شیر ہے اگلے کام از کام پانچ سے دس سال تو یہ کہیں نہیں جاتا پھر بعد میں چینج کر لیجئے گا جب جیسے ہی اس کے اوپر کوئی زوال کے اثار آپ کو نظر آئیں ٹھیک لیکن فی الحال تو وہ صدہ بہاری لگتے ہیں جی مزمیل احمد کا میسیج ہے کہتے ہیں دادا جی ممتاز بھٹی صاحب نے بھی ایک اشارہ دیا اور بیس جون کی آواز بھی لگ رہی ہے خان صاحب کے ادر ادر ہونے کے حوالے سے اس خبروں میں کوئی صداقت ہو سکتی ہے نہیں ان خبروں میں کوئی صداقت نہیں ہے نومبر میں ایک فیصلہ ہونا ہے اکتوبر نومبر میں ہو سکتا ستمبر میں ہی ہو جائے اس سے منسلک ہے خان صاحب کا مستقل بس ملک جائے بھاڑ میں جو خان صاحب کو لے کے آئے ہیں ملک ان کی ترجیح ہی نہیں ہے ملک ترجیح نہیں ہے ہاں تو کرنا کیا پھر ہاں ہم نے اپنی زید ویار نہیں ہے زید ویار لی ہم نے اپنی اللہ اللہ خیر صلی اللہ دیکھو دنیا میں دو طرح کے انٹر پرنے اور پائے جاتے ہیں ٹھیک ہے اب ان میں کامیاب کون ہوتا ہے نا کام کون ہوتا ہے اس کا فیصلہ خود کر لیں ایک وہ ہوتا ہے جو پہلے پروڈکٹ بناتا ہے اور پھر اس کو لے کے نیکل پڑتا ہے مار کے ڈھونڈنے کے لئے انسانی تاریخ میں جو روایتی آرٹیزنز رہے ہیں ان کے اندر بڑائی ہو گیا ترخان ہو گیا اس نے اب دیکھیں گاؤں دے ہاتھ کے اندر اس نے ایک گلے میں لٹکائی ہوگی ان بونی چار پائی اور وہ میلے پہ جا رہا ہوگا بیچنے کے لئے ٹھیک ہے اس کے بعد دوسرا جو وہاں پہ اہم ترین ہوتا ہے اللہ آپ کب بھلک کرے وہ ہے لہار لہار بھی داتنیاں شاطریاں رمبے شمبے بنا کے جاتا ہے بیچنے کے لئے یہ ہمارا روایتی طریقہ ہے انٹرپرنیورشپ جو پڑا لکھا ہے انٹرپرنیور ہے نا پوری دنیا کے اندر وہ مارکیٹ سروے کرتا ہے اور مارکیٹ کی جو ڈیمانڈ ہوتی ہے اس کے مطابق پروڈکٹ اسٹیبلش کر کے مارکیٹ میں پھینکتا اور سب کوڑا جاتے ہیں اور نئے روجانات بھی یہی لے کے آتا ہے مارکیٹ کے ٹھیک ہے ہم نے یہاں پہ حکومت تبدیل کر لی ہے اب اس کی پلیسیوں کا کسٹمر ڈھونڈ دیں ہم نکلے ہوئے انٹرنیشنل مارکیٹ لیکن وہ تو تا حال نہیں مل پایا وہ نہیں مل پا رہا بلکہ اگر کوئی کوئی چار ہاتھ پکڑانے کی بات بھی کرتا ہے تو وہ سو طرح کی کنڈیشن لگاتا ہے کہ نہیں پہلے یہ کریں پہلے یہ کریں پہلے یہ کریں اور پھر آئے گا ہمارے پاس پچھلے ایک سال سے تو یہی ڈراما ہو رہا ہے ہمارے ساتھ اور ہمیں کیا کہا جا رہا ہے گبرانہ نہیں ہے خود تو پتہ ہے کہ کسٹمر نہیں مل رہا ہے اس بات کا لیکن وہ یہ بات ہم نے ماننی کوئی نہیں ہے کہ ہمارے پاس کسٹمر کوئی نہیں بس پروڈکٹ ہم نے بنا لی ہے یہ عمران خان کی صورت میں کرپشن کرپشن بھیچیں گے ہم اینٹی کرپشن یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے بگنا کوئی نہیں ہے تو وہ سوڈا بیچنے کی کوشش ہو رہی ہے لیٹس ہوب کہ انہیں کو کسٹمر مل جائے عالمی منڈی کے اندر لیکن ربائیتی طور پہ جو کسٹمر اس دکان میں آیا کرپیتے انہوں نے ہمسائے والی دکان کے ساتھ ایٹی سیٹی سیٹ کر لیا اب وہ انڈیا کے علائیہ ہوتے ہیں ہمارے نہیں ہوتے ان کی محبتیں وہاں پہ ہو گئی ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ دوسری بیوی تو ویسے ہی بندے کے ناکچڑی ہوتی لیکن دادا جی ایک بات ہے اس سے پہلے ہم نے دہشتگردی کا بیانیاں بیچا وہ اس لیے بگ گیا کہ سم ہاؤ وہ گلوبل کنسرن تھا نہیں وہ اس لیے بگا کہ امریکہ کو افغانستان میں پنگا پاڑ گیا تھا لیکن یہ کرپشن بنی لانڈرنگ یہ کر دیں گے یہ تو نہیں بکنا یہ تو دنیا کا ایشو ہی نہیں ہے یہ کیا دنیا کا ایشو ہے نہیں دنیا کا ایشو ہے کہ آپ اپنے ملک کے اندر یہ کہیں گے تو یہاں سے سرمایہ اٹھ کے ان کے ممالک میں جائے گا انہیں تو بلکہ یہ سوٹ کرتا ہے انہیں یہ سوٹ کرتا ہے اب لیکن وہ کہتے ہیں کہ تم تو اپنے حالات میں پھنس کے یہ کرو ہی کرو اور فری میں کرو اور فری میں کرو گے ہم تمہیں پیسہ کیوں لگا ہے ہاں فری سرویسز کا ایشو آ رہا ہے اب وہ فری میں چاہ رہے ہیں اس ہی کہہ رہے ہیں کیار کچھتے دے دینا انہیں تو میرے پیسے لاگ گئے نہیں وہ بھی دینے کو تیار نہیں ہے وہ دینے کو تیار نہیں ہے اصل میں ایشو یہ ہے رائٹ انیب احمیت کا میسیج ہے کہتے ہیں دادا جی روپے کو ڈی ویلیو کرنے کی بجائے اگر ٹیریف کے ذریعے امپورٹ پر کابو پایا جاتا تو کیا یہ بہتر نہ ہوتا جی بلکل جی ہم پہ کوئی رسٹرکشن بھی نہ ہوتی کہ ہم ٹیریف لور رکھیں اب تو آئی ایم ایف نے ہمیں ڈنڈے کے ذور پر کہنا کہ ٹیریف لو رکھو بھی امپورٹ کے اوپر اور یہ اس کی کنڈیشنیلٹیز میں یہ حمل ہے جی اسفر احمد کا میسیج ہے کہتے ہیں دادا جی یہ فرمایین کا اکڈیمی کوئسن ہے کہتے ہیں ہمارے معاشرے کو کیا ہو گیا ہے ایک بندہ ایک بات کرتا ہے انہوں نے تو سخت لفظ لکھ دیا کہ وہ کرتا ہے جب تک اسے دو دفعہ جواب نہ دیا جائے یعنی اس سے بڑھ کر بات نہ کی جائے وہ چوپی نہیں کرتا اگر عمر میں بڑا ہے تو آپ خود ہی چپ کر جائیں تو بات تھنڈی ہو جائے گی اگر آپ بول پڑیں تو وہ اس میں سے منفی پہلول نکال کر بات کو کسی اور طرف لے جاتا ہے یہ کیسا معاشرہ جہاں پر دلیل کی ڈسکیشن کی کوئی ویلیو ہی نہیں رہی دیکھئے بنیادی طور پر مجھے لگتا ہے کہ آپ کو ڈسکیشن میں یا آرگومنٹ کرنے میں فلاو ہے اچھا یہ جب میں پروگرام شروع کر رہا تھا تو میں نے آپ کو ایک کنورسیشن دکھائی تھی جی بالکل دکھائی تھی دکھائی تھی نا بندہ سیمنٹ ہوا ہے بلکل ہوا ہے اس کی بولتی بند ہوئی ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ کو ابھی لرن کرنا ہے آرگومنٹ ہمیسی واہ یاد سے واہ یاد آیا کرتا ہے زندگی میں اپنے آپ کو ذینی طور پر اس کے لیے تیار کر لیں ٹھیک ہے اگر آپ بیس میں جانا چاہ رہے ہیں میرا تو خیال ہے بیس میں جانا فضول ترین کاموں میں سے ایک کام ہے اپنے انرجیز کو پرڈکٹو میں شمار کریں لیکن اگر آپ بیس میں جانا چاہتے ہیں تو اس کی بات میں سے بات نکالنے کا فن سیکھئے مثلا ٹھیک ہے ایک بند نے کہا کہ جناب یہ فائز عیسیٰ جو ہے یہ حساب کیوں نہیں دیتا مسئلہ کیا ہو گیا چیخر کیوں رہے ہیں حساب دینا میں نے کہا جی بتائیں کس کو دیں آپ کو دینے کے لیے آپ کے گھر میں حاضر ہو جائیں وہاں چیخانا شروع ہو گیا نہیں نہیں میں نے کہا آپ کو دینے کے لیے نہیں 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 متلقہ فورم پہ دے میں نے کہا متلقہ فورم تو دو ہیں یا سپریم جیڈیشل کانسل یا سپریم کورٹ آپ بتائیں آپ سپریم کورٹ ہیں یا سپریم جیڈیشل کانسل دونوں میں سے کوئی نہیں ہے وہ اگر آپ دونوں میں سے نہیں ہیں تو آپ خواب باندھ کریں اور باک باک باندھ کریں باک باک باندھ ہو گئی نا ہو گئی بلکل ہو گئی کہ یار آپ کہوں نے بھائی کہ جناب اسحاب تو دینا پڑے گا تو ماما لگنا اسحاب دینا پڑے گا وہ پہ جانے ہو سپریم جلیشل کانسل جانے وہ پیٹ رہا ہے کہ جناب میرے خلاف الزام لگا ہے تو مجھے بتایا جائے کہ الزام کیا ہے اے حساب دے نا ہونچیخ ہے نکلے اگر تو آپ نے اس طرح کی فضول بحث میں اولجنا ہے تو پھر آپ کو سٹڈی کا وہ لیول کرنا پڑے گا پیشنس کا وہ لیول کرنا پڑے گا ٹھیک ہے اور اگر آپ نے نہیں کرنا تو پھر ان فضول کاموں کے اندر اپنی انرجی ضائع نہ کریں ٹھیک ہے سامین اکرام بہت سوچا ہے اور میں آپ کو پتہ کتنا اپٹمیسٹک آدمی ہوں مجھے نہیں لگتا کہ ایک عوم جو ہے یہ اپنے بہتری کی طرف جانے کا کوئی ارادہ رکھتی ہے گلوبل کامپیٹیشن کے اندر ہمارا ہیومن ریسورس اگر دنیا کے اندر دو سو تیرہ ممالک ہے نا تو ہمارا مر کے کہیں کوئی دو سو گیاروہ نمبر ہوگا ہمارے بچے کا ہم اگلی نسل کو کچھ سکھائی نہیں رہے ایڈوکیشن جو ہے وہ ڈگرییاں بیچنے سے بس تھوڑا سا ہی اوپر کا معاملہ رہ گیا ہمارے اکثر بچے جو ہیں وہ انٹرنیشنل کامپیٹیشن میں آتے ہی نہیں ہیں ٹھیک ہے نا مہارتوں کے حوالے سے تو چھوڑے تھیری کے حوالے سے بھی اب وہ بہت بیچے رہ گئے یار آپ کو کوئی ذرا بھی شرم محسوس نہیں ہوتی کہ مایکروسافٹ گوگل ٹویٹر ان سب کی ٹاپ ایگزیکٹیو جو ہے وہ سارے انڈینز ہیں آپ کو کبھی اس بات کا خیال نہیں آیا فاسٹ اور نسٹ ساؤت ایشیا میں سب سے پہلے ہم ہم نے کھول لے تھے اور پیچھے رہ گئے تو آئی ٹی میں وہ آگے بڑھ گئے اب تو فاسٹ اور نسٹ نے بھی سونا ہے کہ تو بھائی پھیرنی شروع کر دیا انہوں نے بیسک لینگویج سکھانے کی بتایا بچوں کو جو ہے وہ مختلف قسم کے سافٹ ویر سکھانے شروع کر دیا جس سے نوکری تو مل جاتی ہے وہ بچے کا ساری عمر کنسیپٹی کلیر نہیں ہوتا تو کنسیپٹ کلیر نہیں ہوتا تو ایک سرٹن لیول پہ آگے وہ مو پرنے گرا ہوتا ہے کارلوگار اپنے کیریئر کے دوران امیجیٹلی تو وہ پک ہو جاتا ہے جا کہ کہیں نہ کہیں ایڈجیسٹمنٹ بھی ہو جاتی ہے لیکن ان دن لانگر رن جیسے پرموشن کی بات آتی ہے تو او پہ آن دیں وہ آئی ٹی ڈیویلپر سے جو ہوتا ہے وہ فورن انٹر پر نیور بننے کی کوشش کرتا ہے کوئی سرفسز کے کانٹریکٹ پکڑتا ہے آگے آؤٹسورسنگ کرتا ہے کہ درمیان میں سے میری دال روٹی چلتی رہے اس نے جو ٹاپ لیول پہ پہنچنا ہوتا ہے وہ نہیں پہنچ پاتا اور یہ ایک نہیں کئی کیسز میں ہو رہا ہے اور یہ اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ ہمارے ادارے جو ہیں تعلیمی ادارے وہ گھٹیا لیول کے لوگوں کے ہاتھیں چاڑ گئے ہیں اور یہ میں ٹاپ لیول کے اداروں کی بات کر رہا ہوں جن کا میں نے ابھی نام لیا ہے فاسٹ نسٹ بغیرہ کی بات کر رہا ہوں باقیوں کو تو بھول جائے نا وہاں تو بیکی ڈگرییاں رہی ہیں ٹھیک ہو گیا اب یار ہی ہماری ریسورس کا آپ کا یہ لیول باقی سیکٹر میں بھی یہی حال ہے پاکستان ہی اچھے سب آرڈینیٹ ہوں گے جیسے ہی ڈپارٹمنٹل ہیڈ بنا دیں تباہی بھیر کے نکل جائیں گے کیونکہ آتا ہی وی یا نہیں نہیں ہے انٹرپرنیور شک کا وی یا نہیں نہیں ہے مجھے آپ ایک بات بتاؤ ہمارے پورے نساب کے اندر بھلے آپ پرانا نساب لے لیں درس نظامی کا بھلے آپ نیا نساب لے لیں جس کے لیے آپ کو یورپن یونین سے اور دنیا سے کتنے کتنے پیسے ملیں ٹھیک ہے پیسے کمانے کا ایک طریقہ سکھایا جاتا ہے نہیں بالکل بھی نہیں کیوں پیسے کمانا گناہ ہے کیا میرے آقا نے نہیں کمائے اگر آپ اس طرف ہی آتے ہیں تو اس طرف آئیے پوری تعلیم کی اندر آپ فلسفہ پڑا پڑا آ کے دماغ خراب کر دیتے ہیں بچے کا تھیری پڑا پڑا آ کے اس کے سر میں مہوریاں کر دیتے ہیں آپ مجھے یہ بتائیں کہ پیسے کمانا ویلت کمانا گناہ ہے اور آپ یہ دیکھئے کہ جو بی ایس کی ڈگری ہوتی ہے سولہ سالہ تعلیم وہ ڈگری اسرائیل میں بچے کو تب تک نہیں ملتی جب تک وہ دس ہزار ڈالر کا ریل منافع کما کے نہیں دکھاتا یار اس کو چھوڑیں آپ انڈیا سے مقابلہ اسرائیل تو ٹاپ لیول کے اوپر چلا گیا کھارے پانی میں کھارے پانی میں مارے ہاں بریکش وارٹر جس کو کہتے ہیں وہ پورے سندھ کا مسئلہ بنا ہوا ہے اسرائیل نے کھارے پانی میں چاول اگا دیا سہرہ میں کھارا پانی ایک سہرہ اوپر سے کھارا پانی اگل میں چاول اگا دیا ہے ٹھیک ہے آپ کی پوری جو ٹھیری پڑتے پڑتے ہمارے نسلیں جوان ہو گئیں اس ٹھیری کو اس نے آپ سائی ڈاؤن غلط ثابت کار دیا آئیو ادر اس کو کہتے ہیں نالج ڈیویلپمنٹ ٹھیک ہے آپ اگر اس نالج کا مقابلہ نہیں کر سکتے اوہے آپ اس کی نگلی مار لیں کتنا کتنا کا زور لگتا ہے کہ آپ وہاں سے آپ کو میں اگلی بات بتاؤں اسرائیل بھی جانے کی ضرورت نہیں اسرائیل نے یہ ٹکنالوجی توفے میں دے دی ہے انڈیا کو وہیں سے کاپی کروالو انڈیا سے چوری کروانا کتنی کو مشکل کا کام ہے واہ دو بھائی ساری چیز آ جاتی ہیں ہاں بیج بو جا جنگے کوئی کسی کے پاس کوئی انیشیٹیف تو ہو زندگی کا یار کہ سارے دوسرے کی خامیوں کے اوپر رلائے کر کے بیٹھے ہوئے ہو کہ عمران خان بجٹ پیش کرے گا وہ اس کے اوپر بلندر مارے گا اور پھر ہم اس بلندر کی بنیاد کے اوپر تحریک چلا کے اور حکومت میں آ جائیں گے ہر کوئی دوجی کے بلندر کے اوپر ہی بیٹھا ہوا یار ہاتھ دوتی ہے یار ہاتھ درامی کی وہ بلکل وہ مجھے نشیعہ آدھ آ جاتا ہے جو سڑک پہ پڑا ہوا تھا اور ایک بندہ آیا اس نے جناب حارن دیئے گاڑی کھٹکائی وہ نہیں اٹھا اس نے آ کے اس کو تھوڑا مار کے کہا اٹھوے نشیعہ تو اس نے آنکھ کھولی ساتھ میں ایک اور بھی تھا نا ایک میں دو تھے ان میں سے ایک نے آنکھ کھول گا اے اڑا نال لائے گئی نا اے تھے بڑا سستر ہارڈ رہا ہمیں گئے تم میری ٹانگیں اٹھا کے سائیڑ پہ کرو اور گاڑی گزار کے لے جاؤ ہمیں اسی انتظار میں بیٹھے رہیں گے ساری عمر یار کچھ سوچ یہ خدا رہا اور دنیا کے اندر نالج کبھی ریئر نہیں رہا اور نالج کی شیرنگ بھی کبھی ریئر نہیں ہوتا ہی اگر ایسا ہوتا تو آپ کو چین جا کے تعلیم حاصل کرنے کا حکم نہ دیا جاتا دنیا کے اندر نالج شیرنگ رہی ہے لیکن کوئی لینے والا بھی تو ہو ٹھیک ہے نا جی نہیں جی میں نے تو پاکستان میں رہنا تو پاکستان میں رہنا بیٹا لیکن تعلیم کے آلہ میار پہ لیول پہ تو چلے جو آلہ پائیدان پہ تو چلے جو تاکہ تمہاری زندگی بہتر ہو جائے انہوں نے جی بس اہمے کارلیا ہوں بڑا خور ساری عمر پار دی رہا اس طرح کہ تو آپ کو لوجک ملتے ہیں ایمان سے بعض اوقات تو مجھے محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ میں کسی دیوار کے ساتھ مخاطب ہوں یا کسی پتھر کے ساتھ سر مار رہا ہوں ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں وہ جو عظمت کی داستان ہے نا ہماری محمود غزنوی اور فلانا اور ڈھمکانا ٹھیک ہے نا یہ جو ہمارا بیڑا گڑک کر گئے نا نسیم اجازی صاحب یار بس وہ ایک نسل کے لیے دو کا کافی تھا اب آگے نکل آئیں دنیا کے اندر سیکیورٹی گارڈ جو ہے اس کی جوب دفتر کے بار تک محدود ہو گئی ہے وہ اندر آ جائے تو اس کی انکوائری ہو جاتی ہے سیکیورٹی یہ کنسن رہ گیا ہے بس یہ میری بات ہے یہ میرا رونہ ہے جو میں اکسل روتا رہتا ہوں کہ نالج کے حوالے سے جو ہماری گم گشتا ہے آپ اپنے آپ کو امپروو نہیں کریں گے آپ کی تمام دعوے آپ کی تمام چیزیں وہ ہیچ ختم ختم بے بنیاد جھوٹ بولتے ہیں آپ منافقت کر رہے ہیں آپ آپ کو پتہ ہے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں لیکن آپ اس جھوٹ پہ قائم ہیں انصافی ہو جاتے ہیں آپ وہاں پہ آگے پتہ ہوتا ہے آپ کو جھوٹ بک رہا ہوں لیکن بکتے جا رہے ہوتے ہیں آپ اسی طرح اس موضوع پہ بھی قوم کو پتہ ہے کہ وہ جھوٹ بول رہی ہیں یار ہم بہت ہی پیچھے رہے گئے ہیں اللہ کے بندوں اور اس پیچھے والے کو ختم کرنے کا بہترین موقع ہے کہ ہم جب تک اس کمی کو پہچانیں گے نہیں تب تک ہم آگے نہیں بڑھ سکتے تو اس کمی کو پہچانیں گے اور پھر اس سے نجات کی صورت کے بارے میں سوچیں آگے چلو سمیٹے گفت کو ختم ٹائم ٹائم ختم ہو لیں سامین اکرام آج کے پروگرام سے اتنا ہی کل پھر آپ کے خدمت میں حاضر ہوگے نئی خبروں تفسروں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیہ تاک کرے اور آسانیہ خلق خدا میں تقسیم کرنے کی تفیق آمین آمین دادا جی بہت چکریہ سامین اکرام پلٹیکر ایکانوی کا پروگرام دادا پوتو شو آپ سمات فرما رہے تھے یہ تاچھ کا دادا پوتو شو میں امید کرتا ہوں کہ آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا اپنے مزبن وسیم احمد کو دادا جی کے ساتھ اجازت دیجئے انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کل کل تک کے لیے اللہ حافظ یہ خوشیاں یہ تہوار بڑھائیں بہت ساپ پیار لے جائیں اپنوں کے پاس لائیں شخصیت میں نکھار ہمارے لباس ہماری پہچان سب لباس ہمارے احمد فیبرکس چوکچو برجی لاہور دیمک آپ کے قیمتی سامان کو نقصان پہنچا سکتی ہے تعمیر سے پہلے اور تعمیر کے بعد دیمک کے مکمل خاتمے کے لیے ایسٹرن سرویسز دیمک سے پاک ماحول مہیا کرنے والا پاکستان کا آئی ایسو سرٹیفائیڈ ادارہ پورے پاکستان سے ابھی کال کریں 0800 786 01 گوادر آج لاکھوں میں کل کروڑوں میں پاکستان کا پہلا سیف گرین اینڈ سمارٹ سٹی نیو انٹرنیشنل ائرپورٹ اور کینٹ کے سامنے اپنے تین کامیاب پروجیکٹس کے بعد چندہ ڈیولپرز پیش کرتے ہیں چوتھا پروجیکٹ انڈسٹریل کمرشل دس مرلا ایک دو اور چار کنال کے پلوٹس بوکنگ صرف پچیس ہزار روپے سے جنا ایونیو ہائی رائز کمرشل بوکنگ صرف ایک لاکھ پچیس ہزار روپے سے بوکنگ اور تفصیلات کے لیے ابھی رابطہ کریں 0321 1116000 بہتر زندگی کے لیے آپ کو چاہیے ذہنی سکون اور ذہنی سکون ممکن ہے آرام دیل مین سے یوکے فارم لائے آپ کے لیے دنیا کی بہترین ٹکنالوجی سے تیار کردہ آرام دیل میٹرس ملک بھر میں دو سو سے زائد آوٹلٹس کے ساتھ پاکستان کا نمبر ون فارم یوکے فارم نیشنل فلور اینڈ جنرل ملپن جاپ آٹا کے لیے چنتی ہے سونے جیسی سنہری گندوں اور یقینی بناتی ہے سو فیصد غزائیت پنجاب گولڈ آٹا آپ کو دے ایکٹیو لائیف تاکہ آپ مذکراتے رہیں گن گناتے رہیں اب کون جاتے ہوئے میں ابھی پنجاب گولڈ آٹا لے کر جاؤں گی امی جان اب آپ کو گاؤں جانے کون دے گا پنجاب گولڈ آٹا چکی آٹے سے کہیں بہتر کیا آپ کا گھر ڈنگی بچھر چوہوں یا کاکروچ جیسے بیماریاں پھیلانے والے قطرناک ہشرات کی پناہ گاہ تو نہیں کیا دیمک آپ کے قیمتی سامان کو نقصان پہنچا رہی ہے تو ان مسائل کے حل کے لیے پاکستان کی واحد آئی ایسو سرٹیفائیڈ کمپنی ایسٹرن سرویسز سے رابطہ کریں سیرو ایٹھ ہنڈرڈ سیون ایٹھ سکس زیرو ون ایسٹرن سرویسز موزی ہشرات سے پاک ماحول مہیا کرنے والا ادارہ